السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ آشورہ کے روزے کا مسرون طریقہ کیا ہے شیخ دیکھیں اس میں مسرون طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس تاریخ کا روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نجات دی تو شکریہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں زیادہ لائق ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں اور جب یہ بات آپ کے سامنے آئے کہ اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئین وقیت من قابل لاسو منتہ سے اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو نوی تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون کا جو مسنون طریقہ ہے وہ نو اور دس تاریخ کے روزہ کا ہے اسی وجہ سے نو تاریخ کو آدمی نہ رکھ سکا تو یہودی بھی مخالفت کے ارادے سے درس کے ساتھ پار وہ گیارہ تاریخ کو بھی ملا لے تاکہ دونوں مقصود حاصل ہو جائے ایک تو رب کریم کا شکر کہ موسیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نجات دیا اس شکریہ کے طور پر اور دوسرا یہودیوں کی مخالفت تو یہ دونوں چیزیں تبھی حاصل ہوں گی جب نو کے ساتھ ایک دن اور مل جائے تو مسنون طریقہ ہے کہ نو تاریخ مل جائے اور اگر وہ فوت ہو گیا تو دس تاریخ کو اس کے ساتھ جھوڑ لیں دس تاریخ کے ساتھ گیارہ کو جھوڑ لیں لیکن جو لوگ صرف دس کے قائل ہیں دس تاریخ کا روزہ رکھا جانا چاہیے اس میں کوئی شباہ نہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا اور شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا ہے لیکن اس میں یہودیوں کی مخالفت والا معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہائیت ہی محتمی شان مسئلہ تھا وہ باقی رہ جاتا ہے تو اس سے بسنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے مکمل جو اس کا سنت کا طریقہ ہے وہ اپنا اے جائے نا کی آدھا آدھی آدھولی جزاک اللہ خب سے شکرام آدھولا